اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فیزکس ڈے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم کلاس ٹین فیزکس چپٹر نمبر الیون اس سے ریلیٹڈ اگزامپل الیون پوائنٹ ون اور اسائیمنٹ الیون پوائنٹ ون سال پرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسٹینشن ایکسرسائز ایلیون پوائنٹ ون بھی سال کریں گے یہ نمیریکل قویشنز ہیں یہ ریلیٹڈ ہے اس ٹاپ ایک سے جو ہم نے پریوی لیکچر میں پڑھی تھی انٹینسیٹی لیول یا ساؤنڈ لیول یہ تمام باتیں ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے اس ٹاپ ایک میں ہمارا جو استعمال ہوگا وہ ہے دے ایکویشن فار انٹینسیٹی لیول دے ایکویشن which is used to find the انٹینسیٹی لیول اور ساؤنڈ لیول it is del b is equal to 10 log of i divided by i not db ڈی سی بل ڈی سی بل ڈی سی بل ڈی سی بل is the unit of انٹینسیٹی لیول اور ساؤنڈ لیول اسی وجہ سے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں باتایا تھا کہ اس ایکویشن کو ڈی سی بل سکیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مختلف آوازوں کے انٹینسیٹی لیول کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو ڈی سی بل سکیل بھی کہا جاتا ہے یہی ڈی سی بل سکیل یہ ایکویشن ہم یوز کریں گے ان پرابلمز میں لیکن پرابلم کو سال کرنے سے پہلے پرابلم کی سیچویشن کو جاننا ضروری ہے اگر ایک آواز دوسرے آواز سے اس کی انٹینسیٹی دو گنڈا زیادہ ہے اس کے انٹینسیٹی اس کے ڈبل پہ ہے تو اس کا ساؤنڈ لیول کتنا زیادہ ہوگا اس کے ساؤنڈ لیول کی قیمت اس پہلے والی آواز سے کتنے زیادہ ہوگی یہی ڈی سیچویشن آبی پرابلم پرابلم میں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے نمبر وان گیون ڈیٹا کہ کون سی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں نمبر ٹو ریکوائیڈ کون سی چیزیں ہیں معلوم کرنی ہے نمبر تری ہم اس کے لیے کون سا ایکویشن یوز کریں گے یہ تین چیزیں بیسک نیڈز آب سال پرابلم تو گیون ڈیٹا شو ڈیٹا یہ گیون ڈیٹا ہے دو آواز ہے ایک آواز کی انٹینسیٹی دوسرے آواز کی انٹینسیٹی سے دو گنہ زیادہ ہے تو ہم ان کو لکھتے ہیں ان کے علامات لکھتے ہیں پرس کریں سپوز انٹینسیٹی آف فرسٹ ساؤنڈ آئی ون اس کو ہم نے ڈی نوٹ کیا آئی سے اور انٹینسیٹی آپ سیکنڈ ساؤنڈ آئی ٹو اس کو ہم ڈی نوٹ کریں گے ٹو آئی سے کیونکہ وہ اس آواز سے دو گنہ اس کی انٹینسیٹی زیادہ ہے اگر اس کی انٹینسیٹی فائپ ہے تو اس کی انٹینسیٹی ٹو ملٹی پلائی بائی فائپ اگر اس آواز کی انٹینسیٹی ٹین ہے تو اس آواز کی انٹینسیٹی ٹو مٹیپلائی بائی ٹین ہوگی ریپوائٹ ہمیں جو چیز معلوم کرنا ہے وہ ہے ساؤنڈ لیول انکریز ان ساؤنڈ لیول اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں انکریز ان ساؤنڈ لیول ڈیل بی اس چیز کو معلوم کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتا ہے جو ایکویشن یوز ہوگی وہ ہے ڈیسیبل سکیل ڈیل بی اس ایکل ٹو ٹین لگ آپ آئی سب سے پہلے چیز اس ایکویشن میں آئی اور آئی نٹ کی will use ہے آئی نٹ کیا ہے this is the fantastical audible sound آئی کیا ہے this is the intensity of the sound which is greater than the fantastical audible sound ان دونوں میں آپ دیکھیں آئی ون is less than آئی ون آئی ون is less آئی ون is greater so in place of آئی نٹ we will write آئی ون and in place of آئی we will write آئی ون because here i is greater than i not and here i2 is greater than i1 اس حساب سے ہم ایکویشن کو اس طرح لگ سکتے ہیں i2 divided by i1 i2 is greater than i1 values put کرنے سے we will get ڈیلٹا بیٹا is equal to 10 لگ آپ آپ آئی ون کی جگہ ہم لیکھتے ہیں 2i 2i i2 کی جگہ i1 کی جگہ ہم لیکھتے ہیں صرف آئی اور ڈی سی بیل یہ اس کا یونٹ ہے ڈیل بی will be equal to 10 لگ آپ آئی اور آئی cancel out ہو جائیں گے 2 ڈی بی ساونڈ ایوال is equal to لگ 2 آپ دو طریقوں سے find out کر سکتے ہیں نمبر 1 from لاک ٹیبل کریکٹریسٹک اور منٹیسا آپ نے class 9 mathematics کے chapter 3 میں detail کے ساتھ پڑھا ہے کہ ہم لاک ٹیبل سے کس طرح کسی ہنسے کی لاک کو معلوم کر سکتے ہیں کریکٹریسٹک پلس منٹیسا کے شکل میں دوسرے آسانی کے ساتھ آپ scientific calculator کے ذریعے لاک ٹو click کرنے سے اس کے value کو معلوم کر سکتے ہیں تو by anyway اگر آپ اس کو evaluate کریں تو اس کی value 0.301 db یہ اس کی value ہے اور 10 سے multiply کرنے سے dil b is equal to 3.01 db یہ increase in the intensity level of sound اگر ہم کسی آواز کے intensity کو دو گنہ زیادہ کریں تو اس کا intensity level تین گنہ زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا intensity level صرف تین زیادہ ہوگا اس میں تین increase آئے گا مثال اس میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں پرس کریں ایک آواز ہے یہ آپ کے کتاب میں دی گئی ہے اس کا intensity level 57 ہے دوسرا آواز اس کا intensity level 60 ہے اس میں کتنا پرک ہے اس میں 3 اگر 60 57 کو 60 ہم سبڑیٹ کرے تو پرک کتنا ہے 3 اس کا intensity level اس کے intensity level سے سرپ 3 زیادہ ہے 3 گنہ نہیں سرپ 3 زیادہ ہے تو اس کی intensity اس سے دکھ ہے اگر اس کی intensity 4 ہے intensity تو اس کی intensity 8 ہوگی اگر اس کی intensity 8 ہے تو اس کی intensity 16 ہوگی intensity یہ result آپ یاد رکھیں اپنے ساتھ اگر intensity 2 times زیادہ ہوگی تو intensity level سرپ by a factor of 3 increase ہوگا by a factor of 3 اسی پر ایک extension problem آپ کو دیا گیا ہے اگر intensity level 3 زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے intensity دگنی ہوتی ہے تو question یہ ہے اگر intensity level 6 زیادہ ہو by a factor of 6 increase ہو 54 سے 60 ہو 60 سے 67 6 ہو 6 زیادہ ہو تو اس کے intensity کتنی گنہ increase ہوگی تو جواب سیمپل سانسر کہ اس intensity 4 times پر increase ہوگی اس کو اس equation کے ذریعے آسانی کے ساتھ پروب بھی کیا جا سکتا ہے extension exercise 11.1 if an increase of 3 disable means twice as intense what does an increase of 6 disable mean یہ result ہم نے example 11.1 proof کی کہ اگر 3 disable sound level increase ہوگی تو اس کے آواز کی intensity 2 times increase ہوگی تو اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ intensity level increase ہوگی تو اس کے لیے intensity کتنی گنہ زیادہ ہوگی تو میں نے delta b اگر آپ دیکھیں 10 lag up i divided by i1 db delta b is equal to 10 اسی طرح ہم solve کرتے ہیں i1 کی جگہ ہم i لگتے ہیں اور i2 کی جگہ ہم 4 i لگتے ہیں 4 times ہم نے intensity کو increase کیا تو i i cancel out ہو جائیں گے delta b will be equal to 10 lag up 4 db اور lag 4 0.6 0 0 کے برابر ہے db اگر آپ کو اس کو evaluate کریں تو اس کو ضرب دینے سے delta b is equal to 6 db آپ نے دیکھا جب intensity level 6 زیادہ ہے تو اس کے لیے intensity 4 گن زیادہ ہوتی ہے 4 گن ساؤنڈ ون کی intensity 5 تو ساؤنڈ 2 intensity 20 ساؤنڈ کی intensity 20 تو ساؤنڈ 2 کی intensity 80 4 times وہاں پر intensity میں 4 times increase آرہ رہا ہے اور یہاں پر intensity level میں by a factor of 6 increase آرہ ہے اب assignment 11.1 now assignment 11.1 suppose that when a certain sound intensity level in the sound intensity also triples determine this sound intensity level اس میں given data میں گر ہم دیکھے تو ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ sound intensity triple ہوتی ہے تو sound intensity level بھی triple ہوتا ہے ہم نے گیا ڈیٹا لکھا ہے intensity of first sound let's suppose intensity of first sound i1 we denote it by i then the second sound which triples 3 i equal to 3 in the same way sound level of first sound is beta 1 this is equal to beta suppose this is equal to we denote it by beta then the sound level of second sound beta 2 will be equal to 3 beta because it also triples we have to find out the intensity level what is this intensity level for which when intensity level triples the sound level the intensity also triples ہمیں وہ intensity level معلوم کرنا ہے کہ اس intensity level کے triple کرنے سے اس کی intensity بھی triple ہوتی ہے اس کے لئے ہم جو equation use کریں گے ڈیسیبل سکیل ڈیلٹا بیٹا is equal to 10 lag up i divided by i not db میں نے آپ کو بتا ہے وہ ہی طریقہ ہے value سپورٹ کرنے سے ہم ڈیلٹا بیٹا کی جگہ بیٹا 2 minus بیٹا 1 پورٹ کرتے ہیں 10 lag up i 1 i کی جگہ ہم i 2 اور i 0 کی جگہ ہم i 1 پورٹ کرتے ہیں بیٹا 2 is equal to بیٹا 2 minus بیٹا 1 اب ہم اس میں values پورٹ کرتے ہیں بیٹا 2 کی جگہ 3 بیٹا اور بیٹا 1 کی جگہ صرف بیٹا 10 lag up i 2 کی جگہ 3 i اور i 1 کی جگہ صرف i d b i cancel out will be equal to 2 بیٹا 10 lag of 3 اور db اس کا unit اب lag 3 کو evaluate کرنے سے ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ ہے 10 multiply by 0.477 0.477 10 کے ساتھ multiply کرنے سے میں یہاں پر لگتا ہوں 2 بیٹا will be equal to 4.77 db now بیٹا بیٹا کو evaluate کرنے کے لیے 2 کو ختم کرنا ہوگا یہاں سے تو یہاں بھی ہم 2 پہ divide کرتے ہے بیٹا is equal to 2.37 db تو جب بیٹا 2.37 ڈیسیبل کے برابر ہو اس کے ٹریپل کرنے سے انٹینسیٹی بھی ٹریپل ہوتی ہے so this is the ویلیو آف انٹینسیٹی لیول انڈیسی بیلز امید ہے آپ کو یہ دونوں question سمجھا گئے ہوں گے جو بھی آپ کو اس میں مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کامنٹ بکس میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ